سلی اللہ پکاروں سرکار آ رہے ہیں سلی اللہ مرحبا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا کعبہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے پر یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا اللہ خود ہے واصف اعصاف مصطفی قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا لفظوں کے بس کی بات نہیں اکتصاب نور سمجھاؤں تم کو کیسے سرابہ حضور کا اقبال دو گھروں کا پتہ دل پہ نقش ہے کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا ہے تو انہوں جلو کا ہمیں جلوہ حضور کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ بہت خوب جزاک اللہ شاکیل مندی صاحب بہت خوبصورت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمانہ میں گرامی موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہیں حافظ قاری ڈاکٹر جمیل اٹھور صاحب ہیں اور رہنما پاکستان تاریکین صاحب ارسلان تاج صاحب ہیں ارسلان صاحب آپ سے گفتو کرنا چاہیں گے سر پسو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور پھر جب ہم مسیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمو بکر صدیق نے یعنی دوسروں سے سن کر ہی اور یہ کہہ دیا کہ میں اس واقعی کی تصدیق کرتا ہوں یعنی انسان کی ذات میں اس قدر سچائی اور صداقت اور امانت اس قدر تھی کہ کوئی شک و شبی کی گنجائش ہی نہیں تھی سر آپ کیا فرمائیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا مجھے دعوت دی اور میرے سامنے دو ایسی شخصیات آپ نے مدعو کی ہیں کہ جن کے بعد میرا بات کرنا جو ہے وہ بنتا نہیں لیکن کیونکہ ایک ایسی ہستی جس کے اوپر بات جتنی چاہے کی جائے وہ کم ہے اور ہم تو عام آدمی اس نبی کی نبوت میں سے ہیں جس کی وجہ سے کائنات اللہ تعالی نے تشکیل دی پوری اللہ تعالی کے مطلب ایک ایسے نبی ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امت میں سے ہمارا ہونا اتنی بڑی خوشقسمتی سادت حاصل ہے ہم سب کو تو یہ ایک ایسا موضوع جس کو پر جتنی چاہے طویل نشستے کرتے رہیں وہ کم پڑتی رہیں گی اور جب تک کائنات ہے تب تک اس ہستی کے بارے میں بات ہوتی رہے گی بے شکی جاتی رہے گی اور چلتی رہے گی سر ہم کچھ دور نہیں ہوتے جا رہے ہیں ہمیں وقت کے ساتھ مزید صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے ہم آج کل کے دور میں شاید تمام فطرت سے خدرت سے دینی تعلیمات سے ان تمام چیزوں سے دور نہیں ہوتے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے بات ہمارے ہاں شاید وہ ایمان کی جو پکتگی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ پکتگی شاید نہیں ہے ایمان کی مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ صدیق اکبر نے صرف سنتے ہی کہہ دیا کہ واقعہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا اس کی تصدیق کی اور ہم آج کے وقت میں ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری ریفرنسز کو ڈھونڈتے ہیں سائنٹیفک ہم ریفرنسز لیتے ہیں ہم گریویٹیشنل ویوز کی بات کرتے ہیں ہم ڈائمنشنز کی بات کرتے ہیں اور پھر تصدیق کرتے جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کی تصدیق میں چلے جاتے ہیں ریفرنسز جونڈر ہوتے ہیں تو ایمان کی جو پکتگی ہے ایمان کا ہونا اس کی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم میں وہ کمی نہیں رہی ہم اس شاید افسوسناک بس ہے کہ ہمارے ہاں ہم ریفرنسز کے تلاش میں چلے گئے لیکن شخصیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے نا کہ اگر میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر مطلب ہر طریقے سے مہراج پر فائز ہیں وہ ریفرنسز دیتا ہوں دیکھیں تیوری آف ریلیٹیوٹی ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہے ٹی از ایکل ٹی نوٹ اپاؤن انڈر روٹ ون اسکوائر مائنس فی اسکوائر اب ٹی نوٹ سے مراد ہے اسٹیگنٹ فریڈ ٹی سے مراد ہے ٹائم آف دا ویلاؤسٹی ٹھیک ہے نا ٹائم اور وی سے مراد ہے کہ ویلاؤسٹی آف دا موونگ باڈی تو آئین سٹائن کی تیوری بتاتی ہے کہ اگر آپ کو بتا ہے ایک لاکھ چھے آسی ہزار مایلز پر سیکنڈ روشنی کی رفتہ ہے کسی اسٹیگنٹ فریم سے اگر کوئی رکاوہ فریم ہے جیسا ہے زمین ہے اگر اس سے اگر کوئی موونگ باڈی ٹی نوٹ اگر موونگ باڈی اگر سپیڈ آف لائٹ کے برابر اگر کوئی ٹریول کرے اور پانچ ہزار سال تک وہ سفر کرتا رہے وہ باڈی سفر کرتی رہے اور واپس جس فریم میں اسٹیگنٹ فریم میں روکے فریم میں واپس آئے گی تو اس کا شروع کا وقت اور واپسی کا وقت سفر ہو جائے گا یہ یہ تھیوری ہے آپ کی تھیوری اور فریلیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں بلکل اس کے بات تو بڑی سالی اس کے بات دوکومنٹریز کی بنی اس کے بات بڑی دوکومنٹریز بنی موویز بنی اور تب جا کے ہمارے ہاں لوگ ہماری امت میں صحیح ہم لوگ جو ہیں اس کے بات کہتے ہیں یہ تو وہی جو ہمیں بچپن سے ہماری دادی ہماری نانی اور گھر میں جو ہمارے والدین بتاتے تھے تو وہی ہے تو مطلب ہمیں ریفرنسز کی ضرورت پڑھ رہی ہے اپنی ایمان کی پکتگی کے لیے یعنی ریفرنسز دراصل ہمارے اسلام کی تصدیق کر رہے ہیں اس لئے کہ ڈاکٹر موریس بکائے فیزکس کے پروفیسر تھے یونیورسٹی آف پیریس میں تو انہوں نے ان کا دل کیا کہ میں جانوں کہ سائنس اور بائبل کے کیا تعلق ہے بائبل میں کتنی سائنس ہے وہ کہتا ہے میں نے بائبل کو پڑھا اس کے بعد انڈ ڈیزلٹ کیا ہے کہ there is no science in the bائبل بائبل کا سائنس کوئی تعلق نہیں کس نے کہا بھائی قرآن پڑھو اس نے کہا پہلے نہیں کہ بعد میں مجھے شوق پیدا ہو میں قرآن پڑھوں پھر قرآن کو میں نے پڑھا پھر میرے شوق پیدا ہو کہ میں قرآن کو خود ٹرانسلیٹ کروں اور ٹرانسلیٹ کر کے Arabic میں نے سیکھی اور پھر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج جتنی بھی سائنس ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور قرآن اسے آگے آگے چل رہی ہے آگے آگے کیونکہ لیکن سائنس ایوری ڈی چینجنگ ہے جیسے موبائل کے موڈلز چینج ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے موڈلز چینج ہو جاتے ہیں تھیوریز بھی بعض دفعہ چینج ہو جاتی ہیں کوئی ایک وقت میں انسان کہا تھا چاند پر شد نہیں رسائی ممکن ہے پھر انسان کی پہنچوئی چاند تک جو ہمارے بھائی فرما رہے ہیں ڈاک صاحب نے بڑی خوبصورے دونوں کے باتوں میں ایک ریلی میں سوئے نا وہ ہے کہ ایمان بالغیب کہ آپ نے کسی کو دیکھ کر پوچھ کر کیا تو کیا کیا میرا نبی تو بغیر پوچھے ہوئے محبت کا میار ہے بس بغیر کسی تصور کے بغیر کسی تذدیق کے وہ تذدیق کرو کہ قدم مصطفیٰ پر سر جھکا دو جو مصطفیٰ نے کہا وہی صحیح ہے اور ایمان بالغیب کی بات کین ہے روٹسا میں لیکن اللہ نے ایک سعودہ کیا مومنین سے کہ مومنوں اپنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ سے جنت کا سعودہ کرو سعودہ کروانے والے کون ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین نے بن دے کے سعودہ کر لیا اب اللہ کے عدل کا تقاضہ یہ تھا کہ جنت دکھائی جائے سارے مناظر جو سعودہ ہوا ہے میڈل مین کو بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ آئیے آپ آ کر دیکھئے کہ جنت بھی دیکھئے دوزق بھی دیکھئے سارے کے سارے عرش معلہ بھی دیکھئے حضور واپس پلٹے اور آپ نے آ کر کہا غلاموں تم نے بہت اچھا سعودہ کر لیا بہت سستا تم نے سعودہ کر لیا میں دیکھ آیا ہوں اللہ کی جنت ہے میں دیکھ آیا ہوں دوزق ہے میں دیکھ آیا ہوں کہ جنت کی نہرے ہیں محلاتیں سب کچھ ہیں اس کائنات میں اگر کچھ نہیں ہے تو میرے خدا کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سطح کوئی معبود نہیں ہے میں پوری کائنات دیکھایا ہوں اب دیکھیں یہ کون کہے گا اب اگر کوئی کہے گا بخاری کی حدیث ہے صاحب پڑھ لی ہوگی قرآن کی عید ہے صاحب پڑھ لی ہوگی لیکن کوئی اگر کہے کہ بخاری کی حدیث ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں ہے بخاری میں موجود ہی نہیں وہ کون کہے گا جس کی نگاہوں میں پوری بخاری ہوگی وہ کون کہے گا جس کی نگاہوں میں پورا قرآن ہوگا تو حضور نے فرمایا پوری کائنات دیکھ آیا ہوں میری نگاہوں میں ہیں سب کچھ ہے اللہ بھی ہے لیکن بوسرا معبود نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے نبی تو بہت بنائے محمد رسول اللہ تیرا جیسا رسول کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اچھا رسولان تاج صاحب ہم جب بات کرتے ہیں خاص طور پر ریاست مدینہ کی تو سر کیا سمجھتے ہیں کیا ہم عشر اشیر بھی اس حد تک چیزوں کو اپنے پاکستان میں لیکن ایک رول موڈل کا بنانا تو ایک بڑا آسان ہوتا ہے ہم بنا تو لیتے ہیں کہ یہ میرا رول موڈل ہے لیکن اس کو حقیقت میں بنانا یہ طویل جدو جہد ہے بڑی جدو جہد لیکن رول موڈل سیٹ کر لینا یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے آپ کا ڈائریکشن ایک دور سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو پال لینے کی تغدو آپ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مدد اس میں فرام کرتا ہے ایک ایسی ڈائریکشن کے ریاست مدینہ کی ڈائریکشن میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہم جیسے نوجوان بھی جو ہیں ان کو بھی ایک بڑی تلقین بھی ملتی ہے اور اپنے آپ میں سٹیڈی کرنے کا بھی جب آپ کی ریاست کا سربرا کہ کہتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ میرا جو ہے خواب ہے اور پورے پاکستان کے لیے خواب ہے ریاست مدینہ کا موڈل پر اس ملک کو بنانا ہے تو یہ وہ جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیرم صاحب کا جذبہ ہے اور وہ سچے دل سے ہیں چاہتے تھوڑی تھوڑی تعبیر کب تک دیکھیں آپ نے کہا رول موڈل بناتا ہے رول موڈل آپ کا مشرق میں اور آپ مغرب کی طرف جائیں تو کس طریقے سے رول موڈل کو اچیف کریں گے مجھے ایک منٹ پھر آپ یہ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لقب کیا تھا صادق و امین صداقت اور امانت یہ حضور کے بہت بڑے اصاف میں تھے تو آپ الیکشن سے پہلے اور اب دیکھیں تو کیا وہ سارے پرامیسز وہ ساری چیزیں کہ آپ کو بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آتے میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں ریاست مدینہ بنانے کے لیے والی مدینہ کی سنت پر تو چلی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے ایک مسجد کے اندر نمازی بھی ہوتے تھے چیف جسٹس بھی ہوتے تھے آپ نامسائد حالات میں وہاں معیشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر ٹیکس نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ریاست مدینہ ایک وقت آیا ایسی بنی زکاة دینے والے تھے زکاة لینے والے نہیں تھے ریاست مدینہ کے والی اونچے محلات میں نہیں رہتے تھے آج تو کہا گیا نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس شوڈ بھی ڈیمولشت گورنر ہاؤس بھی ڈیمولشت بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ والی ریاست مدینہ تو زمین پر لیٹتے تھے وہاں پر تو کیسر و کسرا کے بڑے بڑے ال جی آگئے اور انہوں نے دیکھا تمہارا خلیفہ کا ہے کہ اب وہ درخت کے کنارے اونٹ کا سرحانہ جمیل بھائی وہ ریاست مدینہ والے مہاجر و انسار بھی تو ہونے چاہیے نا نہیں ریاست مدینہ والے دیکھیں آپ رول موڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہ دنیا تب بدترین معاشرہ تھا میں آپ نے بالکل بڑی بات کی دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے اس معاشرے میں بھی ہم بات کریں عرب سے برا معاشرہ تھا جس میں حضور آئے بدترین معاشرہ تھا سر زندہ درگور ہوتی دی بیڈیا مجھے مکمل کرنے تھا دیکھیں آپ نے کہا سب سے اہم چیز آپ نے کہا کہ جو خادم ہے جو خادم اعلیٰ ہے مطلب وزیر آزم اس ملکہ سر وہ بھی بڑا تلخ نام ہے خادم اعلیٰ نام جی ہے ان سے بڑی تلخیہ بابستہ ہیں وزیر آزم کا جو ردوہ ہے آپ نے کبھی پہلے ایسا سنا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا وہ وزیر آزم کبھی آپ نے دیکھا وہ صرف احساس کرنے کے لیے ان کو احساس دلانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب خود جو ہیں وہ جو ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں غریبوں کے لیے احساس سینٹرز احساس سینٹرز دوسرے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے جہاں کسی کے پاس اگر کوئی گھر نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کی اگر کوئی روٹی کے پیسے نہیں وہ جا کے وہاں پر رہ سکتا ہے کھانا کھا سکتا ہے وہاں جا کے وہ خود چیک کرتے ہیں ہر ہفتے جاتے ہیں کسی نکیز ایک سینٹر میں without any protocol یہ وہ ایکزمپلز ہیں یہ وہ پریسیڈنٹس ہیں جو سیٹ کرتے ہیں جو ایک سوچ کا سوچ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ سوچ ہے مشکلات آتی ہیں ہمیں رول موڈل کا بنا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرفیٹلی ویسا ہی ہو جائے گا دشواری آئے گا پروفیسر صاحب نہیں آپ فرمائے میں مسکرہ رہا تھا کہ میں political science کا پروفیسر رہا ہوں چوتیس سال میں نے جام کے کراچی میں political science سیانسیات ہی پڑھا ہے اور میں نے سبجٹ یہی پوچھتیس سال میں نے تو میں تو مسکرہ رہا تھا صرف یہ سوچتے ہوئے اور مجھے وہ شیر مدفر وارسی کا یاد آ رہا تھا کہ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر صدرت الملک تو کجا من کجا لذبت مصطفیٰ کسی بھی اعتبار سے کسی کو بھی حاصل ہو جائے تو جو آج نقل کر رہا ہے کل وہ حاصل بھی بن جائے گا بے شک اور بس یہ بہت ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں نا نکال دیجئے آپ عمران خان صاحب کو نکال دیں نواز شریف کو نکال دیں یا آپ پروید مشرف کو نکال دیں یا یو خان کو نکال دیں قاجعظم کو نکال دیں سب کو نکال دیں لیکن ان کے دلوں سے ایمان تو نہیں نکال سکتے کلمہ طیبہ تو سب پڑھتے ہیں صاحب اللہ کے ربی سے پیار کرتے ہیں تو اس لئے ہمارے تنقید مباہی سو سکتے ہیں لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے وہ میرا ہے سبحان اللہ جو میرے پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ میرا ہے جو میرے وطن کے دو قومی نظریہ پر یقین رکھتا ہے اور دین کی حجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے جو اس بات پر یقین رکھے کہ دین کی وجہ سے یہ پاکستان منع تو وہ میرا ہے صحیح جواب جو ہے روکساں نے دیدی ہے وہ اصطاق ہیں اصطاق ہیں اتتام کی قریبے تھے بس اتنا دیں اس واقعے کو یہ واقعے مہراج یہ عزت نفس سے نکل کر عزت انسانیت ہے اور اس میں میرا تیرا نہیں ہے بلکہ اس میں تو صرف ایک بات ہے کہ یہ وطن ہے اس سے پیار ہے اور اس سے محبت ہے اس سے تعلق ہے اس میں رہنے والا کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو عقیدہ مذہب و ملت کچھ بھی آپ کا ہو محبتی جگہ پر سیاسی نظریہ بھی کچھ بھی ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میرے اللہ سے میرے نبی سے نبی کی غلامی سے اولیاء کاملین سے صحابہ سے اور پھر اس وطن سے پیار کرے اور میرے وطن کے سپاہیوں سے میں پاکستان آرمی پاکستان رینجرز پاکستان کی فورسز اور پاکستان کے سیاستدہ یا پاکستان کے تمام ایڈارے جتنے بھی ہیں ان سے نفرت نہ کرے اور اختلاف برائے اختلاف جو بھی ہو اپنی جگہ پر تو بس انسانیت سے پیار کیجئے کوئی مسئلک بھی اختیار کرے آدمی آدمی سے پیار کرے واملہ بلکہ پاکستان بس مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ اب ہم بات کریں واقعہ مہراج کے اور اس لیے پروگرام کا وقت جنہ فتام کی طریقہ اتیات جو پڑھی جاتی ہے اس کے الفاظ کی جو تشریح ہے وہ ذرا سر مختصر بتا دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جب زمین پر تشریح لائے تو آپ سب سے بڑا تحفہ نماز کا تحفہ لے کر آئے لہذا نماز کے فرائض اور واجبات کر کے جب نماز اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو بندہ کہتا تحیات واللہ وسلمات والتعیبات اللہ میری ساری تحییتیں ساری عبادتیں بدنیاں مالیاں سب کچھ تیرے لیے ہیں اب اللہ کیا کروں قبول کر لیں تو اے بندے اب تک تو تُو نے میرے محبوب کی سنت ادا کی تھی دیکھیں اللہ نے نماز کو بھی صلاحات کا ہے عربی میں درود کو بھی صلاحات کا ہے تو ایک اب تک تو جو صلاحات تھی وہ میرے محبوب کی سنت تھی اب جب تک وہ صلاحات جو میری سنت درود و سلام وہ نہیں پڑھے گا تو تیری نماز میں مقبول نہیں ہوگی لہذا صلاحات فی الصلاحات ایک صلاحات اللہ کے لیے ایک صلاحات رسول کے لیے اب یہ صلاحات تُو پڑھ تو بندہ کہتا ہے السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ دو دو خطاب کے سیغیں السلام علیکہ یہ خطاب کے سیغیں جس کو ہم سلام میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ اس کا ترجمہ لیتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ لہذا اب یہ سلام پڑھتے ہیں اب اگر کوئی کہے سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ میں نماز میں نہیں پڑھوں گا تو بھائی اب نماز تو وہ ہے جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں حلال بھی حرام ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں لہذا نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں نماز کی باہر پڑھنا بھی سواب نماز میں سبحانہ غبی علیہ پڑھتے ہیں نماز کی باہر بھی سواب اسی طرح السلام علیکہ ایوہاں نبیو آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر نماز کے باہر بھی سواب بیعینی اسی طرح اب کس طرح سلام پڑھیں اللہ فرماتے ان اللہم ملائکہ سلو نعال نبی بے شک اللہ اور میرے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ حالتوں سے پاک ہے لیکن فرشتوں کی حالت ہے وہ نازیات غرقہ فرشتے جو ہے وہ صف بندی کر کے کھڑے وہ صافاتی صفہ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں نبی پر درود اسلام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سب بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل اٹھوڑ صاحب ہماری ٹرانسپیشن کا اخترتام ہو جائے گا آج کی ٹرانسپیشن کا جی طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو